آپ کو جان کر آشری ہوگا کہ اس قانون کے انترگت بیسٹھ ہجار دو سو پچاس کروڑ انڈیکلیرڈ انکم انکم کیس کے سامنے آیا سکسٹی فائیو تھاؤزن ٹو فٹی کروڑ آف پیویش کے انڈیکلیرڈ انکم تو ہمارا خالی کہنا یہ ہے کہ یہ جو کل باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس پر سنسط میں بہت کہا گیا ہے تو اس کی موٹے بندوں کو مجھے آپ کے سامنے انشور کرنا تھا اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہت اعتحاسی فیصلہ اس کا ہم سممان کرتے ہیں اور یہ فیصلہ دیش حط میں ہے اور ایک دیش حط میں کیے گئے فیصلے کو کو کورٹ نے صحیح مانا ہے ہاں ہاں میں آ رہا ہوں مطروں راہل گاندی کی سے ایک سوال آپ نے دیش بھر میں جو کیمپین کیا نوٹ بندی کے خلاف آپ سواری بولیں گے جب سپریم کورٹ نے اس کو صحیح مانا یہ پہلا سوال ہے پوری کانگریس پارٹی کا کیمپین تھا آپ کو معلوم ہے اپنے پرانے آپ نکال کے دیکھئے اخبار کی کتننے اور نیوز بائٹس تو اپس ہون میں آ جائے کچھ سوال ان کے نیتا اور اس معاملے کے وکیل چید امرم صاحب کے بارے میں بھی کرنا ہے مجورٹی جزیمیت پر کھاموش ہے وہ بھی کاتھیں کہ وہاں کنے کے لئے قصصر اور وہ کیوں کی ایک مجورٹی یہ کبھی ولی بہت پہلی منٹر کی جزیمیت کچھ سوال ہم پیتے ہیں کچھ سوال پہلے ان پاس المعلقی انجانی it may only be a slap on the wrist of the government but a welcome slap on the wrist I repeat it may only be a slap on the wrist of the government but a welcome slap on the wrist کیا بات ہے چدام پر صاحب آپ تو بہت کابل وکیل ہیں بیت منتری رہے ہیں آپ سینئے ایڈوکیٹ ہیں جس نے سب صحیح مانا اس پر خاموش اور منورٹی کو کہتے ہیں ہمیں تھپڑ لگا بھلے کلائی پہ لگا نومنے میں بولتا نہیں ہوں میتروں لگنہیں ایک چیز بولنے کے کشا ہے چیدام رہم صاحب بڑے وکیل ہیں ہن کا عدیگار ہے وہ کو انگریس پارٹی کے نیتا ہے یہ بھی ہن کا عدیگار ہے وہ سانسد ہیں سانسد میں بولنے کا بھی ہن کا عدیگار ہے but Mr. Chidamram ہمیں ہمیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں آپ کے لئے لگے ہمیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں ہم کا عدیگوں کو حقاً انتظرہ کرتے ہیں اور جولتی ہوگا then you should resist from taking the matter professionally چیدامرم صاحب نے خوب بھاشن دیا صدران میں ان کا عدیقار ہے خوب دھرنے پر بھی بیٹھے ان کا عدیقار ہے اور پھر گوٹ میں بھی بھاشن دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سلاپ لگا دیا مجھے آج ہے فلی ناریمن an eminent ڈوین of our profession راج صفا میں بیٹھا ہوا تھا ان کا ایک سوال تھا انہیں اٹھ کے کہا چیمن سر اس پر میں کوٹ میں بحث کرنے والا ہوں اس لئے میں اب سوال نہیں پوچھوں گا آپ میں سے بہت وریش پتروں کو یاد ہوگا کہ ارون جیٹلیا ہم جب ہم لوگ پارٹی کے پروکتہ تھے اور وہ تو ہم لوگ کے بہت سی انڈیڈر تھے روی میں اس پر کیس بحث کر رہا ہوں اس کا تو پریس کر لے مجھے یاد ہے کہ جب میں رام جن بھومی کا کیس بحث کر رہا تھا اللہم آدھائی کورٹ میں میں نے رام جن بھومی کے معاملے پر پبلکلی بولنا بند کر دیا تھا چیدام رب صاحب کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پیشے کی اس پرانی تحضیب آپ کو یاد کرائی جائے آپ مانے ہیں نہیں مانے ہیں تو آپ کا عدیقار ہے جائے مجھے کے لئے یہ میں اوہر سے کہنا چاہوں گا جبکی جیسا میں نے بتایا منٹری جیج نے سرائم کہا تھا the intention it is a well intentioned policy that's all from my friends thank you i am open for questions سر congress پہلے ہو بات کر رہے ہیں کوٹ میں آپ کہے کے لئے جاتے ہیں یہ تو میں کامریس کا لوگوں پر کیا بھولوں تھوڑا سا لکھ پڑھ کے بولا کریں کوٹ کے سامنے کوئی policy جاتی ہے تو کوٹ کیا دیکھتی ہے کیا یہ policy ہے سمیدھانک ہے نمبر ایک کیا اس کے پرکریہ میں کوئی بھی سنگتی ہے نمبر دو کیا یہ arbitrary تو کوٹ میں سب پایا کہ یہ سہی intention ہے تو ان کے نیتا لوگ تو صدن میں اس کے گناہ بھاگ بہت کٹتے رہے ہیں چار سال میں اور جواب بھی ملتا رہا آگے بھی ملے گا دیکھیں ایسا ہے میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کی اس طرح کی ٹپڑیاں ان کی ہوتی رہتی ہیں ہم نے اسے کنکریٹ فائدہ آپ کو دکھا دیا کیسے اس سے terrorism کی funding fake currency آپ کے fictitious fake companies اس کا نیانترن ہوا میں نے بتایا کہ کیسے economy formalize ہوئی آج بھارت میں start-up movement پڑھا digital payment پڑھا اب اسے نہیں دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیجے ایم ایس سیمیگری آپ نے بہت کچھ کر چکے ہیں اور پورا جو کرونا کال ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس پر digital payment نے کیا کام کیا ویسے آج میں ایک چیز دکھانا چاہوں گا آج کے اخبار میں ایک بڑی خبر چھپی ہے پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں تو آپ نے پوچھا تو میں نے کہا آپ دکھائی دوں یہ آج کا اخبار ہے میں آپ کے سامنے اخبار کا نام دے رہا ہوں Economic Times Apple Company کی فیکٹریہ لگی ہیں سپیرز پچاس جار نوپنوں پر مٹی ہے دیش کے موبائل منفیکشنگ کو کرنے میں میری کچھ بھومی کا رہی ہے دو 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 چار کار تو کئی جگہ ہو رہا ہے دیکھئے چاہی جگہ ہو رہا ہے یس سنجل دیکھے چاہی جگہ ہو رہا ہے کونگریس پارٹی کونگریس پارٹی کونگریس پارٹی کونگریس پارٹی کبھی ہماری بات کا سورتھن کرے گی یہ کبھی سوچ لیا ہے آپ نے بار بار باتیں سمجھائی گئی ہیں ہرمیں ہارتے ہیں جو کونگریس پارٹی کے مطر سوال کر رہے ہیں میں ان کو بہت ونمتہ سے کہوں گا پولیسی کا گن اور دوش کا وچار سدن کے پٹل پر ہوتا ہے آپ نے بھی اپنی بات کہتے ہیں ہم بھی اپنی بات کہتے ہیں کیونکہ ہماری جمہوری سدن کے پرتی ہوتی ہے کورٹ کے سامنے نرنے کی پرکریہ کیا یہ عربیٹری ہے کیا اس کا کوئی مقصر ہے کیا سمویدھانک ماندھنوں کے خلاف ہے اس پر بچار I repeat کورٹs are meant to adjudicate whether the decision making process is fair is it violative of any traditional provision does it have a proper objective and is it arbitrary یہ تو بچار بہت ہوتا تو اس پر بھی وہ ٹپڑی کر رہے ہیں تو میں اتھ رہی کہوں گا تھوڑا اوبر کھٹی کی ساتھ بات سر as you said that Rahul Gandhi should comment apologize because there was a campaign for the congress party throughout all these years the demonetization was called the topic of the economy but today congress parties coming out and they are saying they are not talking about the objective they are putting out selective selective court arguments and they are saying it's not about the objective it's about the consequences and again they are they are they are from up to the press conference but do you think after all this all the allegations that have been levered by congress party will come to rest in one hour دیکھئے congress party گریب بیرو دی ہے ڈی موٹریزیشن کا سب سے بڑا فائدہ دیش کے گریبوں کو ہوا ہے ڈی موٹریزیشن کا ان کو میں نے بتایا کس طرح سے ڈیجٹل پییمنٹ بڑھا ہے ڈیلیوری بڑی ہے ڈی بیٹی بڑھا ہے ڈی بیٹی بڑھا ہے ڈی کھتا ہوا ہے تو کانگریس پارٹی کو اس سے پریشانی ہوں گے گریبوں کے لیے جو جی مانداری سے کافتے ہیں اور دوسرا کانگریس پارٹی کا رکھ ٹیرر فنڈنگ اور شیل کمپنی کے خلاف ہمیشہ دور آ رہا ہے اس سے انکہ پریشانی ہوں گے